کورونا کے قارن ٹرین کے سفر سے لوگ کترانے لگے ہیں ایسے میں ریلوے کے سامنے کورونا بڑی چنوٹی بن گیا ہے جسے نبٹنے کے لیے ریلوے نے گوالیر ریلوے سٹیشن پر آٹو ڈسپنسر مشین لگانے کا نرنے لیا ہے اس سے ماسک اور سینٹائجر یاتریوں کو اپ لبد ہو سکیں گے ورطمان میں ٹرینوں میں یاترہ کے لیے ماسک ہونا انوارک کر دیا گیا ہے کئی لوگ ماسک لانا بھول جاتے ہیں جس سے ان کو پریشانی چھیلنی پڑتی ہے اب لوگوں کو اس پرکار کی دیکھت نہیں ہوگی کیونکہ ریلوے سٹیشن پر آٹو ڈسپنسر مشین جلدی ہی لگنے جا رہی ہے اس کی لیے جھانسی ونڈل میں پریکریہ شروع ہو چکی ہے ایک مشین جھانسی اور ایک گوالیر سٹیشن پر لگائی جائے گی پراب جانکاری گنسار جس پرکار پیسے ڈالنے سے مشین سے کولڈ رنگ کی کین ملتی ہے سامان کی کوالٹی کے حساب سے قیمت چکانی ہوگی فرم سے انبند ہونے کے بعد راشی کا نردارن کیا جائے گا گوالیر سمارٹ سٹی ڈیولپمنٹ کورپریشن شہر میں ٹوریسٹ ٹرین چلانے کی پلاننگ کر رہا ہے پچھلے دنوں ڈللی میں ہوئی بورڈ میٹنگ میں اس طرح کا نرنے لگ بک فائنل ہو چکا ہے پراب جانکاری کے انصار ٹوریسٹ ٹرین چلانے کا پلان ڈللی میں تیزی سے آگے پڑھ رہا ہے ریلوے بورڈ کی منجوری کے بعد یہ ٹرین نیزی ہاتھوں میں دے کر چلائی جائے گی اس میں نگر نگم کی بڑی جمداری ہوگی بورڈ میٹنگ میں گوالیر کی نیرو گیسٹ ٹرین کو ٹوریسٹ ٹرین کی روپ میں چلانے کا پرستہ لگ بک فائنل ہو چکا ہے پراب جانکاری کے انصار نیرو گیسٹ ٹرین کو احتیاسک ٹرین کی روپ میں جیبت رکھا جائے گا یہ ٹرین ٹوریسٹ ٹرین کی روپ میں چلائی جائے گی گوالیر سے بام اور گاؤں تک کا سفر دیش بیدیس کے ٹوریسٹ کر سکیں گے پہلے بھی اس پرکار کی ہیریٹیٹ ٹرین چلائی گئی تھی لیکن بعد میں جیادہ خرچ بتا کر بند کر دی گئی اس یوجنا کا کیا حشر ہوتا ہے یہ آنے والا سمیں بتائے گا کرونا کے خطرے کا اثر ریلوے پر بھی پڑا ہے پیسینر ٹرینوں کے نام پر گینی چونی اسپیسل ٹرینہ چل رہی ہیں اور پارسل کے بکنگ بھی کافیت تک گھڑ گئی ہے کمائی کا ایک ماتر سادن مالگانیاں ہی ہیں ان سب اسطحیتیوں کو دیکھتے ہوئے ریلوے اب گیر جروری خرچوں میں کمی کرنے کی پلاننگ کر رہا ہے ریلوے بورڈ نے سبھی جون کو سفہائی پر ہونے والا خرچ کم کرنے کا عادیس جاری کر دیا ہے وہیں بھوپال میں بجلی بچانے کے لیے ایک نیا پریوک کیا جارہا ہے یدی یہ پریوک سفل ہوتا ہے تو انسٹیشنوں پر بھی اسے لاغو کر دیا جائے گا اسی پرکار ایک اندھی نرڈے میں ریلوے اب سیوہ نیبرت کرمچاریوں کو بھی نوکری پر سے چھٹی کرنے کی تیاری کر رہا ہے جہاں سی آگرہ پری آگرہ جو کار کھانوں میں 919 سیوہ نیبرت کرمچاری نوکری پر ہیں جن کو ریلوے اب جلدی ہی ہٹانے جا رہا ہے اتر مدی ریلوے نے ان کرمچاریوں کو نہیں ہٹایا تھا پر ابھی نے ہٹانے کا نیرنہ کر لیا گیا ہے گریہ منترالے سے منجوری ملنے کے بعد ریلوے بورڈ رکشہ بندن کے موقعے پر بشیس ٹرینر چلانے کی تیاری کر رہا ہے حالانکہ ابھی ریلوے کے افسر اس کی پشٹی نہیں کر رہے ہیں پر پراب جانکاری کے انسار دوسرے چرم میں ریلوے جلد ہی پوری دیش میں نبھے اسپیشل ٹرینر اور چلا سکتا ہے اس میں سے چودر ٹرینوں کا اسٹوپیج گوالیر میں دیا گیا ہے بڑھی تو گوالیر سے گجرنے والی سترے اسپیشل ٹرینوں کے اسٹوپیج اور مل سکتے ہیں یہ ٹرینر گوالیر سے اندور خجرہو باندہ جھانسی اور بھوپال روٹ پر چلیں گے پراب جانکاری کے انسار دوسرے چرم میں اسپیشل ٹرینوں کی سنکھیا بڑھانے کا ابھی کوئی شیڈول بورڈ سے نہیں ملا ہے جیسے ہی نردیش ملیں گے اس کی تیاری کر لی جائے گی اندور سے جمہو تربی کے علاوہ لیے مالوہ ایکسپریس جمہو سے پونے کے لیے جھیلام ایکسپریس چلائی جا سکتی ہے ساتھ ہی گوالیر سے بارنسی کے بیچ بندلکن ایکسپریس کو بھی چلانے کا بچار بن رہا ہے ریلوے بورڈ اس معاملے میں سبھی جون کے مہاپربندوں سے چرچہ کر رہا ہے کورونا سنکرون لکاتھر بڑھتا جا رہا ہے اس کے چلتے ریلوے نے ابھی تک ٹرینوں کی سنکھیا نہیں بڑھائی ہے پر اب پیسنگر ٹرینوں کو نئی سمیہ سارنی کے حساب سے چلانے کی تیاری میں ریل پرساشن جوٹا ہوا ہے یہ پیسنگر ٹرینیں دو سو کلومٹر تک کی دوری پر چلائی جائیں گی اور ان کو بدلے ہوئے ٹائم ٹیبل اور بدلے ہوئی کرائے سوچے کے حساب سے چلائے جائے گا جہانسی منڈل میں نو پیسنگر ٹرینوں کو الگ الگ اسٹیشنوں کے لیے چلائے جا سکتا ہے یہ پیسنگر ٹرینیں کورونا سنکرمنٹ سے پہلے کافی فل ہو کر جا رہی تھیں چھوٹے شہروں کے لیے ٹرینوں کی مانگ کے چلتے جہانسی سے آگرا کانپور پریاغراج باندھا اور اٹارسی کے لیے پیسنگر ٹرین چلائے جا سکتی ہے پر جو لوگ ان ٹرینوں کا ابھی تک اوپیوگ کرتے آ رہے تھے وہ اب ان کا کتنا اوپیوگ کر سکیں گے یہ ایک دیکھنے کی بات ہوگی کیونکہ ان ٹرینوں کا اسٹوپیج بھی کافی کم ہوگا اور ان کے قرائے میں بھی کافی حد تک بڑھوتری ہو جائے گی گوالیا ریلوے سٹیشن پر ابھی تین پیٹ لائن ہیں اب ان کی سنکھیا بلانے کا کام شروع ہو چکا ہے ابھی تک جو پیٹ لائن ہیں ان میں آئی سی ایپ پوچوں کے مینٹیننس کی پروپر بیوستہ ہے اب نئی پیٹ لائن کا نرمان شروع کیا گیا ہے جس میں ایل ایس بھی کوچوں کا مینٹیننس بھی اوچت طریقے سے ہو سکے گا دس کروڑ کی لاغت سے اس پیٹ لائن کا کار شروع ہو چکا ہے اور اس کے قریب ایک سال میں پورا ہونے کی سمبابنہ بتائی جا رہی ہے جیسا آپ جانتے ہیں پیٹ لائن وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر ٹرین کے کوچ کھڑے ہوتے ہیں اس میں نیچے کھالی جگہ ہوتی ہے اور ریل کرمچاری وہاں کھڑے ہو کر مینٹیننس کا کام کرتے ہیں یہی پر ٹرین کی دلائی بھی ہوتی ہے اور اس میں پانی بھگر بھی بھرا جاتا ہے اس بارے میں ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو ہم الگ سے بنانے جا رہے ہیں اس ویڈیو کا تھوڑی سمیں انتیار کیجئے جلد ہی ہم آپ کے سامنے پرستت کریں گے دوستو یہ ویڈیو اپنی رائے ہمیں جرور بتائیے گا اگر پسند آیا ہو تو لائک کر دیجئے گا اور اگر کوئی کمی دکھی ہو تو اپنی آلوچنا ہم تک جرور پہنچائیے آپ کا ایک لائک ہمارا حوصلہ بڑھائے گا اور آپ کی آلوچنا ہمیں صدھار کا موقع دے گی آپ سوست رہیں سانند رہیں اس کامنا کے ساتھ اور اس وشوات کے ساتھ کہ ہم پھر ملیں گے میں ویڈیو کارت کے شرما اب آپ سے بتا چاہتا ہوں نمشکار